بہت سے سیاسی اور آئینی معاملات جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں سپریم کورٹ آ سکتے ہیں اور اس حوالے سے سب کی نظریں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر لگی ہوں گی یہ اور اس سے جڑے دیگر معاملات پر ہم بات کریں گے سینئر کورٹ ریپورٹرز عبدالقیون صدیقی اور مطی اللہ جان سے جو اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں کوئیم صدیقی صاحب آج جو فیستہ آیا ہے پچھتے کچھ مہینوں سے کچھ عرصے سے جو کچھ چل رہا تھا جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے جس طرح کے تنازیات نے سپریم کورٹ میں جنم لیا جو کہ قاضی فائز عیسیٰ نئے چیف جسٹس ہوں گے ان کی رائے ہے اسی کو ہی تقویت ملی اسی چیز کو ہم کہیں گے کہ اس کی تصدیق ہوئی آج کے فیستے سے یا پھر کوئی نئی چیز بھی اس سے کھل کر سامنے آئی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں اب اس کے اثرات کیسے پڑھیں گے دیکھیں جو آج کا نا صرف نیب ترامیم کا جو کیس ہے یہ ونیٹی فور تری کے نیچے ہی سماعت ہوا ہے اور اس کیس کے اندر جب 26 اپریل کو اس کی سماعت ہوئی تھی تو جسٹس منصور لی شاہ نے پیکٹس انڈ پروسیزر ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ موقع کر دی جائے یا پھر اس کے اوپر فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور پھر اس معاملے کو انہوں نے دوبارہ اٹھایا اور اس پر پھر جب یہ سوال کی صورت میں آیا تو اس پر بحث ہوئی اور اس میں بھی جسٹس منصور لی شاہ کا یہی موقع تھا کہ اس پر فل کورٹ بننا چاہیے جبکہ دو فاظل جیسا عبان کا کہنا تھا کہ پریکٹس انڈ پروسیزر ایکٹ جو ہے وہ سٹیڈ ہے تو لہٰذا کیونکہ اس کی لمبی سماعتیں ہو چکی ہیں اس پر کیا جائے تو نہ صرف یہ نیب ترامیم کا جو کیس ہے اس کا فیٹ بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے وہ تیرہ اپریل کے بعد سیوانیٹی فور تھری کے ہونے والے فیصلے جو ہیں ان سب کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ پریکٹس انڈ پروسیزر ایکٹ کی فائنل ایڈیوڈکیشن سے جڑا ہوا ہے اب اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں اور وہ یہ ہیں کہ منڈے کو جو ہے وہ پریکٹس انڈ پروسیزر ایکٹ جو ہے اس کے حوالے سے مقدم آسمات کے لیے مقرر ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ اس کے اوپر فل کورٹ بنایا جائے اب جب فل کورٹ بنتا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ فل کورٹ جو ہے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے جو سٹے ہے وہ وکیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور اگر سٹے وکیٹ نہیں ہوتا یا پریکٹس انڈ پروسیزر کے حوالے سے تو پھر جو ہے وہ صورتحال مختلف ہوگی لیکن اگر سٹے وکیٹ ہوتا ہے وہ خارج ہوتا ہے تو پھر اس سٹے کے خارج ہونے کے بعد سے ہی کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوگا کہ بیس اپریل سے پریکٹس انڈ پروسیزر ایکٹ جو ہے وہ نافذ العمل ہو گیا اب جب وہ بیک ڈیٹ سے نافذ العمل ہو گیا تو اس دوران میں جو بینچز کی تشکیل ہونی تھی اور مقدمات کی فکسیشن کا پریکٹس انڈ پروسیزر کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ اب روبہ عمل ہوا تو پھر ان بینچز کی تشکیل کے اوپر بہت بڑا ایک سوال کھڑا ہوگا اور ان کے جب بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے سوال ہوگا تو پھر ان کے فیصلے بھی جو ہیں اس کے اوپر کیسے عمل درامت ہوگا ہوگا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے پھر یہ سارے معاملات بہت زیادہ اہمیت کا اختیار یا رخ جو ہے وہ اختیار کر جائیں گے تو جو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ ہم ایسا دیکھیں گے کہ اگر فل کورٹ بنتا ہے منڈے کو تو پھر وہ فل کورٹ اجلاس جو کہ بند کمروں کے پیچھے ہوتا ہے تو یہ ہم اس کو ایک اس طرح کا فل کورٹ مطیلہ صاحب جو آج کا فیصلہ ہے اس سے اختیارات سے متعلق ہوگا مطیلہ صاحب آج کے فیصلے سے کیا اس تاثر کو تقیت ملتی ہے جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی اس میں خامیہ تھی اس کی نشاندہ ہی کرنا چاہتے تھے چیف جسٹس اور اس کی بنیاد پہ دو ایک کا فیصلہ ہوا یا پھر کوئی ایک سیاسی جماعت جن کے سربراہ اس وقت کیسز سے متاثر ہیں ان کے موازنے میں دوسری جماعتوں کے کیسز کی جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے حوالے سے فیصلہ کیا جانا چاہیتا اس تاثر کو تقبیت ملتی ہے کیا اس اخص کیا جا سکتا ہے آج کے اس فیصلے سے کہے تو پہلی جو کہتے ہیں چیف جسٹس کے ریٹائیمنٹ سے پہلے وہ فیصلہ دیں گے جی ہے یہی وہ شارٹ اور سویٹ فیصلہ تھا جو یقینی طور پہ درخواست کزار عمران خان کے لیے بڑا ہی سویٹ تھا اور بڑا ہی شارٹ تھا مگر جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کے لیے نہ تو یہ شارٹ تھا اور نہ ہی سویٹ تھا اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس میں قانونی نقائص تھے یا خامیہ تھی تو پارلیمنٹ پوری دنیا میں جو ہوتی ہیں وہ جو قانون بناتی ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا کبھی کبھی قانون پرفیکٹ نہیں ہوتا کبھی سوسائٹی ایوالف کر جاتی ہے اس میں تبدیلی لانی پڑتی ہے تو یہ تو ایشو تھا ہی نہیں کیونکہ اگر کسی بھی پارلیمنٹ کے بنائے کے قانون میں کوئی بھی خامیہ ہیں تو اس کو پارلیمنٹ خود ہی دور کرتی ہے اس میں ترمیم کرتی ہے اور اسی وجہ سے نیپ کے قانون میں یہ ترمیم جیسے کہ جسٹس ریٹائر مقبول باکر اپنی ججمت میں اور دیگر جنیز بھی جسٹس منصور علی شاہ یہ لکھ چکے ہیں کہ نیپ کے قانون کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا اور اس سے جو انسان کی تقریم تھی دیگنٹی آف ہیومن بینگ اس کو بھی بریچ کیا گیا وائلیٹ کیا گیا رائٹ ٹو لائف بھی وائلیٹ ہوا لوگوں کو کہیں کہیں ریمان کے نام پہ یا انڈر ٹرائل ملزم کے نام پہ جیلوں میں رکھ کے کئی دفعہ بھلا بھی دیا گیا تو قانونی نقائص تو کسی بھی قانون میں ہوتے ہیں اور یہی بات آج جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں بھی کہی ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو کہ چوبیس کروڑ عوام کی منتخب نمائندہ پارلیمنٹ ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کسی قانون کو اگر چاہے تو ختم بھی کر سکتی ہے جیسا کہ نیب نے کہا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا کسی پارٹی کو اس کا فائدہ ہوا ہے تو یقینی طور پہ اس کا فائدہ چیف جسٹس عمر طابندیال نے عمران خان کو درخواست گزار کو پہنچایا ہے اور یہ ان کا شاید آخری گوٹو سی ایو تھا عمران خان کے لیے جو عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں اور اس فیصلے کی مدد سے عمران خان کے سیاسی مخالفین کو ایک دفعہ پھر پھسانے کی کوشش کی گئی ہیں ان کے جو مقدمات جو پارلیمنٹ نے قانون کے ذریعے کچھ کو ختم کیا تھا اور کچھ کی کاروائی محدود کر دی تھی ان مقدمات کو چیف جسٹس عمر طابندیال نے بحال کیا ہے اور یہ بہت بڑا سیاسی فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں اور چیف جسٹس عمر طابندیال کا یہ جو سیاسی فیصلہ ہے اس کو اب پیر کے دن جب نئے چیف جسٹس قاضی فائد جیسا آئیں گے تو جو پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جیسے کہ قیم صدیقی نے بتایا ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوگا چیف جسٹس قاضی فائد جیسا حلف اٹھانے کے بعد کچھ بھی نہیں کر پائیں گے جب تک پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے جو سٹیٹس ہے اس کی وضاعت نہیں ہوتی کیونکہ جسٹس قاضی فائد جیسا پہلے بھی تحریری طور پر یہ کہہ چکے ہیں قرار دے چکے ہیں کہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے بغیر وہ کیس نہیں سنے گے اور وہ کئی ماہ سے کیس اسی وجہ سے نہیں سنے گے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا جو بینچ بنایا جا رہے ہیں ان کی بھی حیثیت کے سوال اٹھتا ہے تو جب وہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو پھر اب تک جو بینچ بنے ہیں اور اب یہ بینچ بھی جس نے آج فیصلہ دیا تھا ان کے فیصلوں کا ان کی حیثیت کیا ہوگی اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا اہم نئے چیف جسٹس کا حلف اٹھانا ہے اتنا ہی اہم جو ہے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے سٹیٹس کو کلیر کرنا ہوگا حلف اٹھانے کے فوراں بعد اور اس کے دو طریقے ایک تو یہ کہ کھلی عدالت میں فل کورٹ کی سماعت کی جائے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کی اور دوسرا یہ کہ انتظامی سائٹ پہ تمام جدیز مل کے بیٹھ جائیں اور اپنے قوائد میں رضا کرانا طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کہیں کہ گو کے قانون اگر معتل بھی ہے تو ہمیں سپریم کورٹ کو کوئی نہیں رکھتا کہ وہ فل کورٹ بیٹھ کے قوائد کی سطح پر کم از کم ایک سو چوراسی تین کی حد تک جو ہے وہ تمام کام کرے جو کہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ میں سیجسٹ کیا گیا ہے جس کے اندر تین رکنی ججوں کی کمیٹی ہے جس کے اندر ریویو کو اپیل کی طرح سونا جانا ہے تو یہ قوائد کو تبدیل کرنے کا اختیار اس وقت متوازی طور پر سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے پاس بھی موجود ہے اور پارلیمنٹ کے پاس بھی موجود ہے اگر پارلیمنٹ کا ایکٹ جو ہے وہ موتل کیا جانے پر اسرار ہے کون ججوں کو تو پھر سپریم کورٹ انتظامی سائیڈ پر یہ قوائد میں ترمیم کر کے معاملات کو آگے بڑھا سکتی ہے قریب صاحب بہت سے چیلنجز ہیں اور یہ جو بات کہی جاتی رہے کہ سپریم کورٹ تقسیم کا شکار ہے فل کورٹ بن نہیں سکی بہت سے مطالبوں کے بعد بہت سی درخواستوں کے باوجود پھر یہ موقف ہے کہ سینئورٹی کے بنیاد پر تائنیاتی کی جانی چاہیے اور اس پر ترقی دی جانی چاہیے اس کے علاوہ یہ معاملہ کہ بینچز کیسے بنیں گے جس طرح ہم نے ابھی بتایا بھی کہ یہ تنقید کی جاتی نہیں کہ منپسند فیصلے دیے جانے کیلئے بینچ بنایا جاتے تھے کیا یہ سب بدلنے جا رہا ہے پیر کے روز سے آگے جو کچھ ہوگا اور کس حد تک جا سکتے ہیں نائے چیف جسٹس کیونکہ ماضی میں تو ایسا بھی ہوا ہے کازی میں تو کئی فیصلوں کو ریورس بھی کیا گیا کئی ججز واپس بھی گئے دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس بات کا جواب دوں اس سے پہلے میں ذرا متیولہ جان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فل کورٹ میں ایڈمنیسٹیٹیف سائٹ کے اوپر کوئی انتظامی جو ہے وہ چیز کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اس میں پریکٹیس انڈ پوسیجر ایکٹ کے حوالے سے بینچز کی تشکیل کے حوالے سے تو پھر اگر یہ ایسا کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ جو جسس قاضی فائزی سکا انیٹی فور تری کے حوالے سے فیصلہ تھا اور ریجسٹرار کے ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے اس کو قلعدم قرار دیا گیا تھا تو اس کا مطلب وہ درست ہوگا تو میری انٹرپیٹیشن کے مطابق ایڈمنیسٹیٹیف سائٹ پر اس صورت میں کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ جوڈیشل آرڈر ایک جگہ موجود ہے تو جوڈیشل آرڈر کی موجودگی کے اندر جب تک وہ جوڈیشل آرڈر برقرار ہے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کو وہ ایڈمنیسٹیٹیف سائٹ پر رولز کا کوئی مجھے لوجک جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے اس کو جوڈیشل سائٹ کے اوپر ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھنا پڑے گا دیکھیں انتظامی سائٹ پر اختیار برقرار رہے گا سوری ٹو کٹ یو کیوں لیکن انتظامی یہ جو موطل کیا گیا ہے پریکٹس این پروسیجر ایکٹ اور اس قانون کا اطلاق پارلیمنٹ کے اختیارات کے حوالے سے ہے لیکن اس کے موطل کرنے کے مقصد ہرگز نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی جو فل کورٹ ہے وہ انتظامی سائٹ پر اپنے قواعد میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی سپریم کورٹ کا وہ اختیار متوازی طور پر برقرار رہے گا چاہے وہ ہو بہو پریکٹس این پروسیجر ایکٹ والے قواعد کو اپنا لے یا پھر اس میں کچھ تبدیلی کر کے اپنا کام چلانے کے لیے تھوڑی بہت تبدیلی کر کے معاملات کو آگے لے جائے جو سینیورٹی کی بنیاد پر موقف ہے جسٹس قاضی فائدیہ کا اس پر کیا ہو سکتا ہے آگے دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ جوڈیشل سائٹ کے اوپر ہی اس کو ایڈیوڈیکیٹ ہوگا اور پھر جہاں تک دوسری بات ہے کہ جو یہ بندیال صاحب کے دور کے اندر جو ہم خیال ججز کی جو ہے وہ لگی رہی ہے ایک پخ لگی ہے ان کے ساتھ اور ان کے من پسند افراد کی تقرری کے والے سے تو اس میں جو ہے جہاں تک ایون نائنٹین ایٹی کے جو رولز ہیں اس میں بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ کونسٹویشنل کیسز کے حوالے سے سینئر ججز کے پر مشتمل جو ہے وہ بینچ آئندہ ہمیں مقدمات سنتے ہوئے نظر آئیں گے اگر کونسٹویشنل جو بھی ایشیوز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ جو پرنسپل ہے ججز کی ایلیویشن کے حوالے سے کہ سینئرٹی کے پرنسپل کے اوپر تو اس پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اپنے رولز جو ہیں وہ کب امنڈ ہوں گے کب نہیں ہوں گے اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ بات ہوگی کیونکہ جو اب جوڈیشل کمیشن کی جو ساخت ہے اس کے اندر جسس منصور علی شاہ جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کو جو ہے وہ چیف جسس کے پاس جو اختیار ہے اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سینئر موس ججز جو دو ہیں ان میں سے ہم اس کو چنیں اور یہ سینئرٹی کے پرنسپل کو جو ہے وہ ایڈ ہیر کیا میں نظر آئے گا کیونکہ اس سوالے سے میجورٹی جو ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر پائی جاتی ہے جو جوڈیشل اپائنٹمنٹس کے حوالے سے ہوگا میرے خیال میں کیونکہ ایف ایم ایڈ سینئرٹی کے اصول سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی جج کی کیا عمر ہے اور اس کی کتنی نوکری ہوگی ہے سینئرٹی کارکنگی کے حوالے سے بھی ترتیب دی جا سکتا ہے ظاہر ایک کرائٹیریا جو ہے جب تک اس کو تشکیل نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ صدیقی مطیولہ جان بہت شکریہ آپ کا